کرنل کی بیوی اس نام سے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جو کہ آل موسٹ ٹاپ ٹرینڈ بن چکے ہیں تو اس پہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹرینڈ کو اتنی زیادہ اہمیت کیسے مل گئی اور یہ ویڈیو اتنی کم وقت میں اتنی زیادہ وائرل کیسے ہو گئی اصل میں اس ویڈیو کو وائرل کرنے اور سپورٹ کرنے میں اس ٹرینڈ کو سپورٹ کرنے میں پاکستان دشمن قوتوں کا ہاتھ ہے جن کا ٹارگٹ پاکستان آرمی ہے تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ ایک پاکستان آرمی کو بدنام کرنے کے لیے اور پاکستانی قوم کے دلوں میں پاکستان آرمی کے لیے ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک ہمیں اچھا موقع ملائے تو ان لوگوں نے اس ٹرینڈ کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور اس ویڈیو کو بہت کم عرصے میں بہت زیادہ وائرل کر دیا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کو ختم کریں اس کو سپورٹ نہ کریں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ایک سچا محبے وطن ہونے کے ناتے اس ویڈیو کو اس ٹرینڈ کو ختم کرنے کی کوشش کریں بلکہ جہاں جہاں پہ سوچل میڈیا میں یہ ویڈیو آپ کو نظر آتی ہے وہیں سے اس کو ڈلیوٹ کر دیں آپ کو سے چند سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو جس میں کہیں نہ کہیں مطلب کہ اس میں اس عورت کا ایک انفرادی فعل ہے آرمی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کا بھائی کوئی مسٹیک کرتا ہے یا آپ کی بیوی کرتی ہے یا آپ کی بہن کرتی ہے کوئی مسٹیک تو سزا اس کو ملنی چاہیے یا آپ کو ملنی چاہیے کس کو سزا ملنی چاہیے سزا اسی عورت پہ اس کو اگر پاکستان قانون میں کئی گنجائش ہے یا کچھ ہے تو جو بھی ہو اس کی حد تک ہے اس کی ذات تک ہے نہ کہ یہ پاکستان آرمی کو اس میں بدنام مت کیا جائیں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جنہوں نے عربوں کھربوں روپے لٹے میرا پاکستانی قوم سے سوال ہے کہ کیا آپ نے اس کو ٹاپ ٹرینڈ میں لایا کہ پاکستان کی دولت واپس آئی آئی یا نہیں آئی دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ فواد چودری نے دو صحافیوں کو تھپڑ مارے تھے جو کہ اخلاقیات کی بدترین مثال تھی پاکستان میں کیا آپ نے اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنایا کیا آپ نے ان کو انصاف لے کے دیا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پاکستانی پولیٹیشنز سیاستدان ان کے اس طرح کے بے شمار کارنامے ہیں جو کہ اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں کیا آپ نے کبھی ان کو ٹاپ ٹرینڈ بنایا یا بنانے کی کوشش کی جب نہیں تو پھر اس کو بھی پلیز آپ روکنے کی کوشش کریں وہ اس عورت کا ایک انفرادی فیل ہے وہ انفرادی فیل ہے نہ کہ اس میں پوری آرمی کو بدنام مت کریں اور اس میں جس کوئی بھی ایسا کام جس سے پاکستان آرمی کو نقصان پہنچتا ہے یا اس کی عزت پہ کوئی حرف آتا ہے ایسی وڈیو ایسی تصویر ایسے کوئی بھی ایکٹیویٹی ایسی ہو سوشل میڈیا پہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کریں اور ختم کرنے کی کوشش کریں تینکیو سو مچ